بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظر قرآن عید کے دن گلے ملنا سنت نہیں ہے عید کے دن گلے ملنا سنت نہیں ہے یہ ایک بدت ہے جس لئے اس سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ میں بدت سے بچائیں آمین عید میں گلے ملنا کیسا عید کی نماز کے بعد گلے ملنے کا سنت طریقہ کیا ہے کیا ایک بار ملنا ہے یا تین بار افضل راجہ عید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے اس رسم کو ترک کر دینا چاہیے اس کی وجہ سے بہت ٹینٹین ہونے لگی ہے عید منانا مشکل ہو جاتا ہے بندہ نکلا اور بہت ہزاروں کا مجمع آگے کھڑا ہوئے امام صاحب سے عید ملیں گے تو امام صاحب دنیا میں کسی سے ملنے کے لائق نہیں رہتے تو اس لئے جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے بس مسافہ کر لیں عید مبارک کہہ دیں دعائیں دے دیں اور پتلی گلی سے نکل لیں میں نے تو دیکھا ہے لوگ راستے بدل رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو تین تین دفعہ گلے مل رہے ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں اب آپ گلی میں جا رہے ہو آگے سے دس آدمی آ رہے ہیں اوہ بھئی آدمی کہتا ہے اب ہر ایک سے تین تین دفعہ ملو تو دس کو تین سے زراب نے تیس دفعہ تو تیس دفعہ جب آپ اس سے گلے ملے پھر آگے پانچ آدمی آ رہے ہیں تو پانچ تھی اپندرہ وہ ہو گئے پھر تو تھوڑے یعنی اتنی ٹینشن ہوتی آدمی کہتا ہے پابندیاں نہ لگوائیں تو اس لیے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے دیکھا بھئی وہاں سے پورا جتھا آ رہا ہے دوستوں کہا بھئی ادھر سے ٹن مار بھئی یہاں سے نکل تو اتنی ٹینشن تو اس لیے جو ہلکا سریعت نے جس کام کو ہلکا رکھا ہے اس کو ہلکی رہنے دے تو مسافہ کر لیں عید مبارک کہہ دیں وہ بھی مسافہ بھی جب کریں جب آمنہ سامنا ہو جائے نہیں ہوتا تو اسپیشل وہ عید کے لیے مسافہ کرنے بندے کے پاس جا رہے یہ بھی ٹھیک نہیں وہ اپنے غلی برشداروں سے مل لیا کریں